یہ بیانیاں میاں نواشیخ نے سوچ سمجھ کے بیانیاں دیا ہے knowingly کہ ہمیشہ سے بہتر سال سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا تو آپ کس سب تک پی ایم ایل ان جائے گیا آپ کے اپنے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ سکتی ہیں اس پیانیاں کے خلاف جو کہ ساتھ کھڑے نہ ہوں آپ کے ساتھ اگر اٹھ سکتی ہوتی اٹھنا ہوتی تو اٹھ جاتی کیا درست نہیں کہ چاریس کے قریب لوگوں کا آپ کو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ان کو آپ پارٹی سے نکال سکتی ہیں چاریس یہ صغیر آپ نے کہاں سے لیا کہیں سے پتا چلے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے میرے علم میں تو کم از کم نہیں اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ on the contrary جس مشکلات سے مسلم لیگ نون گزری ہے پچھلے دو سال سے تین سال سے الیکشن سے بلکہ بہت پہلے سے جو crackdown مسلم لیگ نون پہ ہوا ہے جس طرح کی political victimization مسلم لیگ نون جس کا نشانہ بنی اس کی تو تاریخ میں مسان نہیں ملتی آسمان اتنا تو مشرف نہیں نہیں کیا تھا تو اگر اس ظلم کے باوجود ان زیادتیوں کے باوجود اگر PMLN متحد رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ PMLN جو ہے وہ میاں نواز شریف کو دل سے نہ صرف اپنا قائد تسلیم کر چکی ہے بلکہ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے بیانیے سے دیکھو democracy ہے اس party کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بیانیے سے completely agree نہ کرتا ہو کوئی کم کرتا ہو کوئی زیادہ کرتا ہو کوئی مجبور ہو لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا voter مسلم لیگ نون کا worker اب اس بیانیے کے ساتھ اور پاکستان کے عوام ان جنرل اس حد تک اس بیانیے کے ساتھ جڑ چکے ہیں کیونکہ یہ بیانیہ حقیقت پہ ہے یہ آئین کا بیانیہ یہ پاکستان کا بیانیہ یہ قائد اعظم کا بیانیہ یہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا بیانیہ نہیں ہے اس بیانیے کو غلط کہنے والے کو اپنا معاینہ کرانا چاہیے کہ میاں صاحب نے کچھ ایسی بات نہیں کی جس کو کوئی question بھی کر سکے تو میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو DNA ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی ابنیہ نواز شریف کی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ پہچان بن چکے ہیں اس آئیڈیالوجی کی تو یہ جو rally around کر رہے ہیں لوگ اور تین سال کے ظلم کے باوجود وہ نہیں ٹوٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کی آئیڈیالوجی کو دل سے اپنایا اور جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے جو کارکن ہے اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے ہاں جو ہماری رینکس ہیں پارٹی کے اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ DNA ان کا بھی یہی ہے وہاں پہ تقسیم تو ہے شباہ صاحب کا گروپ ہے تقسیم نہیں ہے آپ اس کو تقسیم نہ کہیں اس میں ایک اپروچ کا ڈیفرنس ہے میاں سب کی اندر سے DNA یہی ہے آئین اور قانون کی بات ہر کوئی کرے گا سیویلین بالل دستی کی بات نسلم لیگنون کا ہر کارکن ہر لیڈر کرے گا اور اگر وہ آگے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کو شاید کسی نے سپورٹ نہ کیا ہو تو پرسنل ذاتی مجبوریاں بھی ہیں اس کے لئے ہم الزام نہیں دے سکتے ان کو اور اس کے باوجود پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا اس کو سپورٹ کرنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگنون کا یا مسلم لیگ کا بہتر سالہ کلچر چینج ہو کیا یہ سچ ہے کہ آپ کیوں شباہ صاحب کی اختلافات تھی جس کی بنیاد پر میاں نواشید کو خود آگیا آنا پڑے اور پارٹی کو دیکھنا پڑے یہ ایک ہمارے مقالفین کی خواہش تو ہو سکتی آسما اور یہ وہ باتیں کر سکتے ہیں جو شریف خاندان کو نہیں جانتے جو شباہ شریف صاحب ہیں وہ میرے والد کی جگہ ہیں اور میں ان کو اپنے والد سے علیدہ نہیں دیکھتی بچپن سے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے ان کی اپروچ فرق ہے اور ان کا معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ فرق ہے لیکن وہ ہمیشہ سے فرق ہے وہ آج سے پیس سال پہلے بھی اسی طرح تھا آج بھی اسی طرح ہے اور وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں وہ نواش شریف بھلے پارٹی کے پریزیڈنٹ نہ ہوں شباہ شریف صاحب ہوں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا آسما کیونکہ دونوں بھائی ایک ہیں اور شباہ شریف صاحب اپنا جب کوئی ان کو لگتا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لینا چاہئے تو وہ میاں صاحب کے سامنے اپنا پوائنٹ ضرور رکھتے ہیں لیکن جب میاں صاحب کا دیسیجن آجاتا آسما تب وہ اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کو حکم مان کے چلتے ہیں تو اس میں پھر مخالفت کی یا پھر اس کے اندر کسی بھی اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور جو لوگ ہمارے رشتے کو نہیں جانتے ہیں میاں صاحب اور شباہ شریف صاحب کا رشتہ تو دنیا کو پتا ہے تیس سال سے ان کی اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اختلافات کی باتیں کرنے والے کروانے والے کئی آئے کئی چلے گئے وہ دونوں بھائی آج بھی ماشاءاللہ یونائٹڈ ہیں اور دل سے ایک ہیں جہاں تک میرا اور شباہ صاحب کا تعلق ہے شباہ صاحب جیسے میں نے کہا میرے والد کی جگہ ہے لیکن شباہ صاحب سے میرا کسی چیز پر نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ میرے خیال ہے کہ اس اختلاف کی مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے لیکن نظریہ کی اختلاف تو ہے جیسے آپ مضاحمت پر یقین کرتی ہیں مفاہمت پر نظریہ کا اختلاف نہیں اپروچ کا اختلاف ہو سکتا نظریہ کا اختلاف نہیں ہے کیا وجہ ہوئی کہ وہ مفاہمت چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اندر چلے گئے اور آپ مضاحمت چاہتی ہیں اور آپ باہر ہیں یہ تو جواب اب لینا پڑے گا تمیان صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دموکرسی ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزمان لیا جائے لیکن پھر آخر میں تو جو ایک پورا سٹانس تھا اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے دل سے اس کے اوپر لبیک کہا اور آج اسی لئے کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے کہ شاید اختلافات اختلافات کھیل کر ہم شہباز شریف کو بھائی سے توڑ لیں گے تو اس کی وجہ ہے جو آج وہ جیل گئے اس کی وجہ ہے آج آپ نے ساری باتوں کا آسواں خود ہی جواب دے دیا کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا اس نے اپنے بھائی کے بیانیے کو غلط نہیں کہا اس سے اختلاف نہیں کیا جو اختلاف کیا پارٹی کے اندر کیا جب میاں صاحب کا حکم آ گیا تو اختلاف ختم ہو گیا انہوں نے اپنے بھائی سے اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائی اور جب وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے ان کو تو ہم نے اگر اس کے اوپر ہم نے کچھ توقعات اسوسیٹ کر لی تھی تو ہمیں ناکامی بیکنی پڑی ہے تو ان کو جیل میں ڈال دی یہ کیا وجہ ہوئی کہ جیسے آپ مفامت کی بات کر رہی تھی تو کنونس